اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے صبح سے لیکن میں نے کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا یہاں تک کہ میں نے کچھ پکایا بھی نہیں آج کیونکہ میری تبیت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پہ صبح صبح ناشتہ جو ہے وہ میں نے منگوالیا تھا اور ناشتے میں یہ چائے تھی پہلے میں سوچی تھی یہ کیا ہے میرا مطلب بلکل بھی دیہان نہیں تھا کہ یہ چائے ہوگی کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کو نکالا تو مج کوئی ایسے فیل ہو جیسے چٹنی ٹائپ نہیں ہوتا اکسر مچھلی یا کوئی چیز ایسے آرڈر کرو تو ان کے ساتھ اس کلر کی نا کچھ ہستا کہتا ہے میرے مینڈ میں یہ نہیں تھا کہ چائے بھی باہر سے ہی آجے گی تو جیسے ہی میرا ہاتھ لگا وہ اتنی گرم تھا پیکٹ اتنا گرم تھا میں نے کہا ہے یہ کیا جب میں نے پوچھا تو وہ چائے تھی اور پھر یہاں پہ باقی سارا کچھ ہے وہ میں پلیٹس وغیرہ میں ڈالوں گی یہاں پہ آیا تھا علو اور کی کیمہ جو کہ بہت مزے کا تھا بہت ہی زیادہ مزے کا تھا مطلب آج میں نے کافی ٹائم بعد بہت ٹائٹ والا ناشتہ کیا مطلب بناتی تو میں ڈیلی پراتھا انڈا کچھ نہ کچھ ہوں لیکن تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیتی ہوں لیکن آج میں نے ایسا ناشتہ کیا تھا جسے پنجابی میں نہیں کہتے رج کے کھانا میں نے اس طرح سے کھایا تھا کیونکہ بہت مزے کا تھا علو کیمہ اور اس کے بعد جب میں چائے پی رہی تھی جو بہت مزے کا علو کیمہ تھا اس کا ٹیس ٹیس نے سارا برا کر دیا تھا کیونکہ یہ چائے جو ہے گرم تو تھی لیکن اس میں ایک ذائقہ آ رہا تھا لکڑیوں کا مجھے ایسے فیر ہو تھا جیسے یہ لکڑی یا کوئلے پہ پکی ہو لیکن میں پینے کی عادی نہیں ہوں لکڑی یا کوئلے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت مزے کی چائے ہوتی ہے لیکن مجھے پرسنلی نہیں پسند تو یہاں پہ بس میں بڑی مشکلوں سے چائے پی رہی تھی اور پھر میں نے چھوڑ بھی دی تھی تو یہاں پہ اس کے بعد جو میں نے رات کو چائے پیئے تھے وہ دو تین برتن اٹھا ہے وہ لے کے چلے گی کچن میں اور پھر جب میں روم میں آئی تو میں یہ دیکھ رہی تھی اپنے پاؤں پہ نشان ہے جو آپ اوپر والا دیکھ رہے ہیں یہ خجا خجا کے ہو گیا یہ والا بھی خجا خجا کے ہو گیا مطلب اتنی زیادہ مجھے اچنگ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے علاوہ جو ایڈیوں پہ نشان ہے یہ کوئی سا بھی میں شوز پہن لوں نہ پھر میرا پیچھے زخم ہو جاتا ہے چھل جاتا ہے پاؤں اور پ پھر میں ریڈی شیڈی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہاں پہ کچھ لگا لیتے ہیں تو ڈیلی کی روٹین میں فیر ان لولی لپ گلوس اور سرما میں لگاتی ہوں تو آج میں نے فیر ان لولی کو سکپ کر دیا اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں کون سی ہے اولے کی کریم ہے یہ میں نے یوز کی ساتھ ہی میں نے سرما لگایا اس کے بعد میں نے لپسٹک لپسٹک تو نہیں ہے لپ گلوس ہے لیکن اس کا شیڈ اتنا اچھے اتنا زبردست ہے کہ میں ہلکا سا اس کو لگا کے بلینڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے کچھ لپس پہ لگایا نیچرل سے لگتے ہیں بلکل اور یہ ریموو بھی جلدی نہیں ہوتا ایک میں کہتی ہوں کہ پندرہ بیس گھنٹے تو سٹیک کر ہی جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں بریش وغیرہ کروں گی دن میں نے سوچا کپڑے کون سے پہنوں کپڑے ایک تو میرا یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں سمجھ آتی اور گھر میں بھی نہیں سمجھ آتی کیا پہنوں بس میرا دل کرتا ہے میں سارا دن ٹراؤزر شٹ میں پھرتی رہوں اس میں اتنا ایزی فیلڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن اب کیا کریں کپڑے بھی تو چینج کرنے سارا دن اسی میں تو نہیں پھرت سکتے اپنا آپ بھی کبھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بس اس کے بعد جو بھی گندے کپڑے وغیرہ تھے وہ واشو میں سے میں نے اٹھائے کام وغیرہ میں نے نہیں کیا جو کل میں نے صفائیاں کی تھی یہ وہی صفائی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کو گھر صاف لگ رہے تو ب دیکھ لیں مجھے بھی صاف لگتا ہے پھر میں نہیں ہاتھ شات لگاتی کسی چیز کو تو یہاں پہ اس کے بعد سارے جو کپڑے میں نے اٹھائے تھے وہ میں نے واشنگ مشین میں ڈالے واش رومز میں نہیں ہنگ کرتی زیادہ دیر تک کہتے ہیں نجازت ہوتی ہے کپڑوں کو اٹھا لینا چاہیے اور اگر بہتر گھنٹے یا پتہ نہیں چوبیس گھنٹے کچھ اسی طرح تھا آپ مجھے یاد نہیں پڑے رہے تو پھر آپ کو دھوپ لگوا کے دن آپ لوگوں کو مشین میں ڈالنا چاہیے مجھے نہیں پتہ کتنے پرسنٹ بات ٹھیک ہے اور کتنے پرسنٹ نہیں پتہ نہیں کچھ شیطان ٹائپ کی کوئی بات آتی ہے میرے مائنڈ سے نکل گئی ہے خیر اس کے بعد میں نے کپڑے وغیرہ بھی چینج کر لیے سب کچھ کر لیے ریڈی ہو گئی فریش ہو گئی تو میں نے سوچا کہ چلیں موبائل یوز کر لیتی ہوں کافی دن سے میں آن لائن نہیں ہوئی تھی نہ میں آن لائن ہوئی نہ میں نے فرنڈ سے بات کی کسی سے بھی نہیں کی تھی اور یہ بچارہ موبائل ایسے ہی پ� ہوا تھا تو میں نے آج کافی دیروں بعد اٹھایا باتیں بھی کی اور مطلب کمنٹس وغیرہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ وغیرہ بھی دیکھتی رہتی ہوں تو بس یہی سب کی ہے اس کے بعد میں کچن میں آئی اور ناشتہ جو ہے وہ کافی لیٹ کیا ہوا تھا تو اتنا کچھ خاص کھانے کا دل نہیں تھا یہا پہ بس میں نے فروٹس وغیرہ لیے فروٹ کٹ کیے اور بس وہ ہی کھاؤں گی کیونکہ یہ میں نے ہی کھانے ہوتے ہیں نہ کھاؤں تو پھر پڑے رہتے ہیں خراب ہو جات ہے پھر ویسے دل فریشان ہوتا ہے خفا ہوتا ہے کہ بھئی رزق ہے تو ایسے زائج اچھی بات نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے بس آڑوں غیرہ لے لیے تھوڑے سے گریپس لے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ نے آرڈر کر دیا تھا یہاں پہ پیزا اور کیا کہتے ہیں الفریڈو پاستا مجھے اتنا پسند آئے اتنا پسند آئے بس میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ پیزا جو ہے یہ میں کہتی ہوں کہ تہذیب کے پیزے سے لاکھ گناہ زیادہ ہے وہ تو بندہ ایسے کھا لیتا ہے پ پھر ایسے پڑا رہتا ہے دل پہ کہ توبہ مطلب آپ کو بھوک نہیں لگتی اور بس دل بھر جاتا ہے لیکن اس کا یہ چیز ہے اس کا کہ ہم لوگ کھا بھی لیں نا یہاں پہ میں نے اس کا تقریباً یہ ہاف پیزا میں نے کھایا ہوگا لیکن میرا دل نہیں بھرا تھا یہ اتنا کوئی ہلکا پھلکا سا تھا اور کھانے بھی بہت مزار تھا اور بہت ٹیسٹری تھا اور پھر بس یہاں پہ ہم لوگ ابھی انجوائے ہی کر رہے تھے اپنا میل تو اتنے میں بلی آگئی میرے روم میں پتہ نہیں یہ حادثات صرف میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں یا سب کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی لال بے کا آ جاتا ہے کبھی بلی آ جاتی کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز میں اتنی چیخیں مارتی ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے چپ کے لیے لال بے اور ان بلیوں وغیرہ سے ویسے بلی پالنے کا مجھے بہت چھوک ہے لیکن کوئی رکنے ہی نہیں دیتا کہتے ہیں اس کے بال وغیرہ بہت گرتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیر بہت پہلے ایک بلی ہم لوگ نے ماما ماما کے گھر پہ رکھی تھی لیکن پھر ہم لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے کیونکہ وہ کبھی بھائی کے بیڈ پہ آ کے لیٹ جاتی تھی کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی کھانے میں مو مار دیتی تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو واپس چھوڑ آئے تھے برطن وغیرہ تھے نہیں ایک دو برطن تھے وہ میں واش کروں گی اور فائنلی سارے دن کے بعد اب بھی میں نے چولا جو ہے اون کر لیے نیکس ڈے ہی سمجھ لیں آپ کو کیونکہ یہاں پہ تقریباً ایک بج ر ہوں گے اور میں دل نہیں کرتا اس کب میں چاہے پینے کو تو میں نے دوسرا نکالی یہیں تک تھا آج میرا ولوگ اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ وی امان اللہ